مصطفی علی نے اپنی گینگ کو کیوں توڑا شاولٹ فلیر کو ہو جکاہ کرونا اور جانے کے کیاٹینیل حراکر رومن کو بنے والے چیمپئن آج کی اس ویڈے میں نمزکار دوستو میرے نام ایکورم اور آپ دیکھیں ڈبلبلی ای ہنڈی گاؤسپ سے ڈبلو ایچ جی سو سواگت ہم دوستو ڈبلیو ایچ کی اور ویڈیو میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے اور آج کی اس ویڈے کے اندر دوستو ہم بہت ساری اپ ڈیٹس کور کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کتنی خبریں ہم کور کریں گے آپ کو خود کن نہ ہوگا بڑک شروعات کرتے ہیں دوستو اپنے سی ایم پانک کی نیوز کے ساتھ دو بھائی سی ایم پانک ڈبلیو سے باہر چل رہے ہیں اور اس فقت دوستو ڈبلیو کو جوائن کرنے کا ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں لیکن دوستو بیچ بیچ میں وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کے اوپر کمنٹ کرتے ہی رہتے ہیں حالے میں دوستو انہوں نے کمنٹ کیا ہے بری وائٹ اور رینڈی آٹن کی رائیولری کے اوپر جہاں دوستو انہوں نے سپورٹ کیا ہے بری وائٹ کا تو ہوا کیا کیا کی سی ایم پانک دوستو جو بری وائٹ ہے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کے بری وائٹ نے کیا ٹویٹ کیا تھا بیتے کل دوستو رینڈی آٹن کے اوپر حملہ کرنے کے بعد بری وائٹ کا کہنا یہ تھا کہ کسی کو اتنا بھی مت توڑو کہ وہ پھر اٹوٹ ہو جائے جہاں دوستو انہوں نے تصویر ڈال رکھی تھی سال دوہزار گیار کی سال دوہزار گیارہ میں دوستو نیکسز جو تھی اس کے بری وائٹ یا پھر کہہ لیچے ہسکی ہیریس کے اوپر حملہ بولے تھے رینڈی آٹن پنٹ کی کمارے تھے شادیسی کا بدلہ آج لیا جا رہا ہے اس پر دوستو سی ایم پانک نے یہ چیز لکھی کہ میں نے تو اس وقت بھی رینڈی کو کہا تھا ایسا نہ کرے لیکن رینڈی نے کیا اب یہاں میں ہوپ کرتا ہوں کہ اس چیز کو بری تم نے دل سے نہ لگایا ہو تو کل ملاکر دوستو بری وائٹ نے وہی بات دل پر لے لی ہے اور جیسی دوستو اپ ڈیٹس ہے اس باری کی ریسل منیا دوستو بری وائٹ کی ہے نام رہنے والی ہے جلے لے بری وائٹ کے نام رہنے والی ہم چلتے ہیں اس سے اگلی اپ ڈیٹ کے اوپر اس سے اگلی اپ ڈیٹ جو آج کے ہماری چھوڑی ہوئی ہے وہ چھوڑے ہوئے دوستو راب وین ڈیم سے تو راب وین ڈیم ہو سکتے ہیں تھرڈ سپر سٹار جو کی اس بارے کے ہال آف فیم کا پارٹ ہوں گے اس سے پہلے مولی ہالی اور ہمارے ایرک بیشوف کو انڈکٹ کیا جا چکا ہے یہ دوستو ہال آف فیم کا حصہ ہوں گے وہاں دوستو انہیں سمانیت کیا جائے گا لیکن اب تیسرا نام نکل کر آ رہا ہے روی ڈی کا روی ڈی کے بارے میں بولو فارمہ ڈیو 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 چیمپئن اور بہت بڑے ہارڈکور لیجنڈ ہے وہ ڈیو 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 کی باہر بھی انہوں نے بہت زیادہ نام کمایا ہے اگر دوستو ہال آف فیم کا حصہ ہوتا ہے تو کافی بڑیہ ہو جائے گا وہ اپنے آپ میں دوستو بہت بڑے لیجنڈ ہے آپ پر اسے کتنے آر ویڈی کے فین ہیں کمنٹ کیجئے کا ہم چلیں گے اس سے نیکسٹ اپٹیٹ کے اوپر تو اس سے اگلی اپٹیٹ جو آج کے باری جڑی ہوئی ہے وہ جڑی ہے دوستو بیانکا بلیئر سے جن کا کہہ رہا ہی ہے کہ انہیں کیا جاننا چاہیے ریسل مینیا مین ایونٹ تو حالی میں انٹروی ہوا تھا بیانکا بلیئر کا جہاں دوستو انہوں نے چیز کہی کہ دیکھو ساشا اور میری فائٹ ہونے والی ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ نائٹ ون کا مین ایونٹ ہو ان کا یہ کہنا رہا کہ فینس بھی یہ چیز چاہتے ہیں اور ویسے بھی ہم تو ہسٹری بنا ہی رہی ہے کیونکہ ہم دونوں بلیک ہے اور ٹائٹل کے لئے لڑ رہے ہیں جو کی پہلی دو محلائیں ایسا کرنے والی ہے ہسٹری تو کریٹ ہوگی ہوگی لیکن میں چاہتی ہوں میرا سپنا بھی ہے کہ ہم مین ایونٹ کرے تو گائز یہ شاید سے جگہ لینا چاہتی ہے رومن ورسس ڈینیل ورسس ایچ کی یا پھر دوستو ہمارے لیشلی ورسس ڈرو میکنٹائر کی پر کیا بیانکہ بلیئر کو مین ایونٹ ملنا چاہیے یہ اپنا اوپینینز ہو دیجئے ہم چلیں گے اس سے اگلی نیوز کے اوپر تو اس اگلی نیوز جو آج کی ماری چڑی ہوئی ہے وہ چڑے ہوئے ہیں دوستو مصطفہ علی اور ریٹریبیوشن سے تو آخر کیوں ریٹریبیوشن جلدی ٹوٹ گئی کیا اس کے پیچھے کا ریزن رہا کیوں فاسٹ لین میں جیولیو ڈیولیو ایی نے علی کی ٹیم کو دوڑا چلے جان لیتے ہیں تو گائز بتایا یہی چار ہے کہ مصطفہ علی انجرڈ ہے اور گائز انجرڈ رہتے ہوئے وہ فائٹس دے رہے ہیں ان کے دوستو پی ایس ایل میں ٹون آ رکھا ہے جس کے چلتے دوستو وہ انجری میں ہی فائٹ دیے جا رہے تھے اور ڈیلے کی جا رہی تھی سرچری جب ڈیولیو ایی نے دیکھا کہ کافی سمیں ہو گیا ہے اور ریسل مینیا تک علی نہیں پہنچنے والے ہیں تو اس ٹھنگ کو دوستو شروعات میں کروا دیا گیا ہے یعنی کہ پاس لین میں دوستو اسی لیے ہمیں یہ انگل دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ پلانٹس یہی تھے کہ ریسل مینیا کے بڑے سٹیج پر ان کی ٹیم ٹوٹے لیکن گائز سرچری کرانی تھی اور کرائی ہے بتائے یہ جا رہا ہے جلد دوستو علی کی سرچری ہوگی اور یہاں دوستو اس لیے ان کی ٹیم کو ٹیسپینڈ کیا گیا ہے ریڈ ریویشن کے لڑکے اب آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے چلتے ہیں دوستو اس سے اگلی نیوز کے اوپر اس سے اگلی نیوز جو آج کے ہماری جڑی ہوئی ہے وہ جڑے ہیں دوستو ہمارے ڈیو باتیسٹا سے تو ڈیو باتیسٹا کے اوپر اور کل دوستو ایک ریومر آیا تھا اور یہ ریومر تھا کہ دیو باتیسٹا جو ہے وہ ہال اف فیم کا حصہ اسی لئے نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ گائز اس باری کے ہال اف فیم میں جادہ آڈینس نہیں ہوگی اور ڈیو باتیسٹا ایسا نہیں چاہتے تو ریومرز کا اندھ کرتے ہوئے ڈیو باتیسٹا نے کہا کہ ہاں یہ ریومرز جو تھے بلکل ستے ہیں دیکھو بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں ہال اف فیم کا تب ہی حصہ ہوں جب کراؤڈ بھرپور ہو ایرینا میں اور میں اپنی سپیچ اچھے سے دے پاؤں میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ فینس اس ایوینٹ کو ایوینٹ کو جو ہے اٹینڈ کر پائے اور یہاں دوستو ڈیو باتیسٹا نے اپنے فینس کا بھی دھنے واد کیا ہے جو کہ ہمیشہ سے انہیں سپورٹ کرتے ہیں ایک کل ملاغر دوستو یہ چیز سا بوجھ کی ہے کہ دیو باتیسٹا دوہزار اکیس میں ہال اف فیم کا حصہ نہیں ہوں گے چلتے ہیں دوستو اس سے اگلی اپ ڈیٹ کے اوپر اس سے اگلی اپ ڈیٹ جو آج کی ہماری جڑی ہوئی ہے وہ جڑے دوستو الہسٹر بلیک سے الہسٹر بلیک کافی سمیسے گائب ہے اس ہفتے دوستو ہم نے ایک بڑے سپر سٹار خود ووڈی کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے اندرواد اے سی آن المس کو ریلیز کر دیا گیا ہے وہ دوستو اب آپ کو کبھی بھی ووڈی میں نہیں دکھائی دیں گے حالی میں دوستو اپ ڈیٹ آئی ہے الہسٹر بلیک کے اوپر دیم ویلزر کی مانے تو گائز الہسٹر بلیک جو ہے ان کی انجری کا پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ آئی کب تھی کیا سمیہ تھا حالانکہ اکٹوبر 2020 سے گائب ہے ڈرافٹ کیا گیا تھا سمیہ ڈاؤن میں سمیہ ڈاؤن میں وہ دکھنے ہی پا رہے ہیں جس کے پیچھے کا ریزن دوستو ابھی تک دھنگ سے سامنے نہیں آ پایا ہے حالانکہ جیسے لکشن ہے دوستو اے سٹر بلیک کے مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ بھی ووڈی کو چھوڑ سکتے ہیں بیتے کل دوستو انہوں نے اندرواد اے سی آن المس کو شب کام نائے دی ہے ان کے فیوچر کے اوپر اندرواد اے دوستو ووڈی کو چھوڑنے کے بعد سے سرکھیوں میں ہے وہاں دوستو الستر نے یہ چیز کہی تھی کہ میں نے تجھے نیکس ٹی میں فیز کیا ہماری ریولری کافی بڑیا تھی بھائی جہاں دوستو اندرواد اے نے ان کا دھنےواد بھی کیا ہے کھول ملا اگر دوستو الستر بھی ایسا لگ رہا ہے چلتے ہیں دوستو اس اگلی نیوز کے اوپر اس اگلی نیوز جو آج کے ہماری جڑی ہوئی ہے وہ جڑے دوستو سیتھ رولنس سے تو اس خبر کو بولنے سے پہلے مجھے ہسی آگی کیونکہ دوستو ایک کافی فنی خبر ہے سیتھ رولنس نے دوستو کافی تگڑی مستی کر دیا ہوا کہا گی فیانس نے دوستو ٹویٹر کے اوپر یہ چیز کہی کہ دیکھو پوسٹر پر سیتھ ہے ہی نہیں سیتھ نے دوستو اس پوسٹر کا ایک چھوٹا سا بھاگ نکالا ٹویٹ کیا اس میں چیز لکھئے دیکھو فرنٹ این سینٹر پر ایک ویجنری مین کھڑا ویجنری کنگ کھڑا ہوا ہے جسے آپ دھنگ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور گائز جب انہوں نے زوم پر پکچر ڈھالی تو واقعی میں دوستو سکل کے اندر ایک بندہ کھڑا جو کہ کوئی اور نہیں ہمارے سیتھ رولنس ہے تو سیتھ رولنس نے بتا دیا ہے کہ ہاں وہ پوسٹر میں ہے لیکن بہت چھوٹے سبروپ میں ہم چلتے ہیں آج کے اپنی سیگلاس نیوز کے اوپر تو بھائی سیگلاس نیوز جو آج کے ہماری جڑی ہوئی ہے وہ جڑے دوستو شاولٹ پلئر سے تو شاولٹ پلئر کے اوپر دوستو ایک نہیں دو بڑے اپ ڈیٹ آ چکے ہیں سب سے پہلا اپ ڈیٹ تو یہی ہے دوستو کہ شاولٹ پلئر کو کوویڈ نائنٹین ہو چکا ہے یہ خبر دوستو کل بروک ہو گئی تھی لیکن گائز اس کی دھم سے پوشتی آج ہوئی ہے شاولٹ پلئر نے دوستو ٹویٹ کر کے یہ چیز کہیے کہ ہاں کوویڈ نائنٹین ہو چکا ہے کوویڈ پوزٹیف وہ ہو چکی ہے لیکن آج اپ ڈیٹ کیا آئی رک فلئر نے یہ چیز لکھی ہے کہ اب ریسل مینیا اتنی بڑی نہیں ہو پائی کہ دیکھو کیونکہ اس کے اندر میری بٹیا نہیں ہونے والی ہے تو لیسی ایونس کے دیوانے رک فلئر نے اب بیٹی کا ساتھ نہیں بھایا اور یہ چیز ہمیں بتایا ہے کہ شاولٹ فلئر اس باری کی ریسل مینیا کو پورے طریقے سے یعنی پورے ہی طریقے سے مس کری گی وہ بلکل بھی آپ کو اس باری کی ریسل مینیا میں نہیں دکھائے دی جانے والی ہے جلتے ہیں دوستو آج کے اپنی مین خبر کو پڑھ دو گا اس مین خبر جو آج کے ماری چوڑی ہوئی ہے وہ جوڑے ہیں دوستو ڈینیل برائن سے تو ایک طریقی کی سپیکولیشن ہے کیا ڈینیل برائن بننے والے ہے برین نیو یونیورسل چیمپن تو جسی اپ ڈیٹس ہے اس باری کا جو ریسل مینیا کا مین ایوینٹ رہے گا نائٹ ٹو کا وہ دوستو پروبیبلی چینج ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے یہی بتایا جا رہا تھا کہ رومن ورسس ایج ہوگا سپیر ورسس پیر ہوگا لیکن گائز اب یہ چیز بتائی جاری کہ وہاں ڈینیل برائن جلد ایڈ ہو جائیں گے وہ ایک ٹریپل تھریٹ بن جائے گا ڈینیل دوستو اس سے پہلے ایک ٹریپل تھریٹ میں کافی بڑا چمتکار کیا تھے آج سے کچھ سال پہلے دوستو رینڈی ورسس بٹیسٹا ورسس جینیل ہوا دا جہاں سبھی کو چونکاتے ہوئے انڈسپیوٹڈ چیمپ وہ بن گئے تھے کیا اس سال پھر سے وہ چمتکار ہونے والا ہے کئی فینس کی دماغ میں سوال ہے تو گائز اگر جینیل چیمپین بنتے ہیں تو میرے حساب سے بہت بڑی تھینگ ہو جائے گی لیٹرنلی کافی بڑی تھینگ ہو جائے گی کیونکہ اس وقت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہیں یا تو رومن رینز ڈیفینڈ کریں گے یا پھر ایج کچھ بڑا شوق کریں گے دینیل برائن دوستو ایک ترپ کا ایک کا ثابت ہو سکتے ہیں لیکن گائز بات کی جائے کیسی اپ ڈیٹس ہے کیا ایکسپرٹس کا ماننا ہے تو بتائے یہی جا رہا ہے نہ ہی ایج نہ ہی دینیل وہاں دوستو رومن رینز ریٹین کریں گے چونکہ رومن رینز کا جو ٹائٹل رین چل رہا ہے ٹائٹل رن چل رہا ہے کافی سمودھ چل رہا ہے ہیلو کافی اچھے سے نی بھا رہے ہیں بات گائز دینیل جی چاہتے ہیں تو کافی زیادہ شوق ہو جائے گا میرے ساپ سے وہاں رومن ریٹین کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کمینٹ کریں کچھ رو بتائے گا بڑی پسندے